تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آشاء ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگئے تو سواگت ہے آپ کا تھرڈ پارٹ میں تو یہ جو ویڈیو ہے اس کہانی کا تھرڈ پارٹ رہنے والا ہے ابھی تک آپ نے باقی دو پارٹ نہیں دیکھے تو ان کو جا کے پہلے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ سٹوری اچھے سے سمجھ بائیں اور سانتھی اس کا جو ہے ایک اور پارٹ رہتا ہے ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو لے کے آؤں تو پلیس آپ جہیں میرے لیے 40 کمنٹ کر دی جگہ کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے کافی جدہ موٹیویٹ کرتا ہے اور بھی ایسی نئے نئے ویڈیو بنانے کے لیے تو میری ہاتھ جوڑ کے بھی انتی ہے کہ آپ میرے لیے 40 کمنٹ کر دی جگہ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جہیں ویڈیو کو ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک آگ کو اور یہیں پہ ہم سائچی اور ایک بندی کو دیکھتے ہیں جو اپس میں فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو یہ بندہ ہوتا ہے یہ سائچی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یہاں پہ اور یہ سائچی کے پیٹ میں یہاں پہ جہاں اپنا ہاتھیار مار دیتا ہے تب یہاں پہ سیرا آ جاتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے سیرا یہاں پہ گوریلا فارم میں آکے اس بندے کے اوپر حملہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس بندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بندہ یہاں پہ سیرا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں پہ سیرا کو یہ مار دیتا ہے سیرا پھر نیچے گر جاتی ہے اور یہ ہیومن فارم میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ سائچی کیا تم میرے جو گوریلا فارم ہے اس کو لائک نہیں کرتے جس کے بعد سائچی بولتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے بعد یہ گوریلا فارم میں آ جاتی ہے اور یہاں پہ سائچی کو کس کرنے والی ہوتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سائچی ایک دم سے یہاں پہ اٹھ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخرگار یہ کیسا سپنا تھا یہاں پہ سیرا سائچی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا سائچی بولتا ہے تو انٹینسر مطلب میں جہوں ٹھیک ہوں جس کے بعد یہ باروٹوس جک ایکیڈمی ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہیڈ ماسٹر بولتا ہے چلو میں تمہیں یہاں کا جہوں ٹور کروا دیتا ہوں جس کے بعد یہ گھومانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے سائچی اور جو سیرا ہوتے ہیں وہ یہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو اکیڈمی کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد ہم سائچی کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ کانس کی کہہ رہی ہوتی کہ یہ سمیل سائچی کی ہی ہے پھر یہ سبھی پرنسیبل کے پاس آ جاتے ہیں یہاں پرنسیبل جو لونہ اور جو سیرا ہوتے ہیں ان دونوں کو سٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ ایتھوڑیا کو جو ہے ایرونچر کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بنا دیتے ہیں اور جو اولگا ہوتی ہے اسے جو ہے سائچی کی جو اسسسٹنٹ ہے وہ بنا دیتے ہیں تب ہی یہاں پہ پرنسیبل بولتے ہیں کہ تم جو یہاں پہ جو ایف کلاس ہے اس کو جو سمحا لوگے سائچی کہتا ہے ٹھیک ہے تب ہی یہاں پہ ایک ٹیچر آتی ہے جو پرنسیبل کو دھمکا رہی ہوتی ہے یہ بولتے ہیں تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا پرنسیبل بولتے ہیں کہ میں اپنا کام تو کر لوں گا ابھی جو کچھ مہمان آئے ہیں انہیں جو ہے تم باہر لے جاؤ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹیچر سائچی اور سوئی بندوں کو باہر لے آتی ہے اور پھر یہ بولتی ہے کہ میں جو ہوں یہاں پہ کلاس ایف کی جو ہوں ان چارج ہوں اور آج سے سائچی کے انڈر میں جو ہوں کام کروں گی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سائچی یہاں پہ کلاس ایف کے اندر آتا ہے سائچی جیسے ہی اندر آتا ہے اس کے سر پہ ایک جو ہے ڈبا پڑتا ہے اس کے بعد جو سائچی ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے اور یہ سبھی کوگل موننگ کہتا ہے یہاں پہ سبھی بچے سائچی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہم کیریس کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ بات کر رہا ہوتا ہے اسی راجہ کے سیوک سے اور یہ بول رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی سے جو باروٹوس اکیڈمی ہے اس کے اوپر یہاں پہ حملہ کر دینا چاہیے ایک دم سے اسے پکڑ لیا جاتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ دو بندے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے یہاں پہ باروٹوس اکیڈمی کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے دیکھتے ہیں جو یہ لڑکا ہوتا ہے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ آخر کار تم کون ہو اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے یہ بولتا ہے کہ بوس آپ آگئے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹیچر اس کے سر پہ مارتی ہے اور ٹیچر بولتی ہے کہ یہ جو ہے تمہارے نئے سر ہے یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ تم ایک بے کوف ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹیچر اس کو ایک اور مارتی ہے جس کے بعد سائچی یہاں پہ سبی کو بول رہا ہوتا ہے کہ میرا نام سائچی ہے تم سبی سے مل کے مجھے کافی زیادہ خوشی ملی یہی پہ ٹیچر کہتی ہے کہ آج ایک ہمیں نئی سٹوڈنٹ بھی جوئن کرے گی جس کا نام ساریا ہے یہاں پہ ساریا یہاں پہ جو ہے سبی کو ہیلو بولتی ہے جس کے بعد یہ بندے اپنا اپنا نام بتا رہے ہوتے ہیں یہ لڑکا بولتا ہے کہ میرا نام جو ہے روکی ہے جس کے بعد یہ لڑکی بولتی ہے میرا نام جو ہے روز ہے یہی پہ جو بیرل بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرا نام بیشٹ ہے اور یہاں پہ یہ لڑکا بول رہا ہوتا ہے کہ میرا نام رے ہے یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیریسہ ہوتی ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ ایک لڑگی کیرسہ سے ٹکرا جاتی ہے یہ پوچھتی ہے کیرسہ تو ان جو کہاں پہ بھاگ رہی ہے تو سب بولتی ہے کہ اصل میں مجھے سائچی کی سمیل آئی تھی مجھے لگتا ہے کہ سائچی یہاں پہ آ چکا ہے جس کے بعد یہ بھی کافی خوش ہو جاتی ہے ٹیچر یہاں پہ سبی کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو دینا شروع کر دیتی ہے یہاں پہ جو روکی ہوتا ہے اس کے جیرو نمبر آئے ہوتے ہیں تو یہی پہ روکی بولتا ہے کہ آخر میرے جیرو نمبر کیوں آئے تو ٹیچر بولتی ہے تم نے انسر میں لکھا کیا ہے سب سپریٹ لکھا ہے روکی بولتا ہے کہ اگر سپریٹ ہمارے کنٹرول میں ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں گی جس کے بعد بیسٹ کو بلایا جاتا ہے اور یہ بولتی ہے ٹیچر کہ تم نے کافی زیادہ اچھا کام کیا تمہیں پورے نائنٹی فائیو نمبر ملے ہیں جس کے بعد ٹیچر بولتی ہے چلو پریشٹی کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ جس کے بعد سارے بندے یہاں پہ کافی خوش ہو جاتے ہیں ٹیچر یہاں پہ سائچی کو بول رہی ہوتی ہے کہ تم ان سبھی کو پریشٹی کے لیے لے جاؤ تم جو ان کو اس طرح سے بہت ادھائی سے سمجھ جاؤ گے جس کے بعد یہ سبھی پریشٹی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو روز ہوتی ہے یہ پوچھتی ہے سیریہ سے کہ تم جو یہاں پہ ٹیچر کی فرنڈ ہو گیا تو سیریہ بولتی کہ نہیں نہیں میں جہوں ٹیچر کی وائف ہوں اب اس کی بات کو سن کے یہ بندے شوق میں آ جاتے ہیں جس کے بعد سیریہ کہتی ہے کہ میں کے لیے نہیں ان کی جو ہے گرل فرنڈ بھی ہے اور ایک جو ہے سرونڈ بھی ہے یہی پہ روکی بولتا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں گا تب یہ جو روز ہوتی ہے وہ سیریہ سے پوچھ رہی ہوتی کیا سائچی بہت جائے سٹرونگ ہے تو یہاں پہ سیریہ بولتی کہ ہاں سائچی بہت جیدہ سٹرونگ ہے یہاں پہ سائچی بتا رہا ہوتا ہے ایف کلاس کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ ایف کلاس کافی اچھی ہے ان بچوں میں کوئی پروگرم نہیں لگتی مجھے ٹیچر بولتی ہے کہ بھلے ہی تمہیں جہاں ان میں پروگرم نہ لگتی ہو لیکن وہ بچے باقی بچوں سے کافی الگ ہے جو باقی بچے انہیں جو ہیڈرو پاوٹو کہتے ہیں سائچی بولتا ہے ایسا کیوں تو یہاں پہ یہ بتاتے ہیں اس سے پہلے ہی سین کٹ ہوتا ہے تبھی یہاں پہ جب بچے ہوتے ہیں وہ کافی جیوس میں ہوتے ہیں تبھی یہاں پہ روز دیکھتی ہے ایک بندے کا اور کہتی ہے کہ آخر کار تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تبھی ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لے ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ آخر کار تم لوگ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو کیا تم بھی ہماری برابری کرنا چاہتے ہو لگتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میں جو ہوں پرنس ہوں تبھی رے اس کو جو ہے برادر کہتا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو لے ہوتا ہے وہ رے کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ ہوئے تمہارے لیے بلکل اچھی کلاس ہے تم جیسے بندے یہاں پہ ہونے چاہیے تھے تب ہی ایک دم سے یہ سیریہ کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی تمہاری کلاس میں کیا کر رہی ہے جس کے بعد یہ سیریہ کو کہتا ہے کیا تم میرے سانسادھی کرنا چاہو گی تو سیریہ بولتی کہ نہیں میں سائچی سے پیار کرتی ہوں یہ سننے کے بعد جو رے ہوتا ہے وہ تو چکنا چور ہو جاتا ہے یہاں پہ تب ہی یہاں پہ رے سیریہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہ بتاؤ سائچی کیا مجھ سے سٹرونگ ہے تو یہاں سیریہ بولتی کہ ہاں سائچی تم سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ سننے کے بعد رے یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پہ سیریہ جو ہوتی سائچی کو دیکھتی ہے اور یہ بولتی سائچی تم آگئے اس کے بعد رہی کہتا ہے اچھا یہ سائچی ہے سائچی یہاں پہ بچوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم اس سے مجھ سے پہلے کون لڑائی کرے گا تو روز بولتی کہ تم سے پہلے میں لڑائی کروں گی جس کے بعد یہ لوگ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ روز سائچی کی اوپر لگاتار حملہ کر رہی ہوتی ہے لیکن سائچی اس کے حملوں کو دوچ کر رہا ہوتا ہے رام سے ایک دم سے سائچی یہاں پہ روز کے بیک پہ مارتا ہے جس کے بعد وہ کافی زیادہ دور جا کے گر جاتی ہے جس کے بعد ہم انہی دونوں بندوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں باروٹوس اکیڈیمی میں یہاں لڑکی کہتی ہے دیکھتے ہیں کون زیادہ بندوں کو مارے گا تو یہاں پہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون زیادہ بندوں کو مارتا ہے یہاں پہ روز سائچی کے اوپر لگا تار حملہ کر رہی ہوتی ہے سائچی جو ہوتا ہے اس کے حملوں کو یہاں جو ہوتا ہے ڈوچ کر رہا ہوتا ہے ایک دم سے یہ کلپنگ کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے ہی روز اپنا فیصل اٹیک کرنے والی ہوتی ہے تب یہ ایک دم سے ایک آندیسی آتی ہے اور اس کو لگتی ہے اور یہ کافی زیادہ دور جا کے گر جاتی ہے یہاں پہ سائچی اس کو جہاں پکڑ لیتا ہے یہاں پہ روز بولتی ہے کہ تم جھلی سے مجھے نیچے اتارو ایک دم سے روز سائچی کو ایک گھوسا مار دیتی ہے جس کے باروں کی بولتا ہے کہ میں جہاں تمہارا اگلا جہاں یہاں پہ اپوننٹ ہوں تب یہ بولتا ہے کیوں نہ ہم تینوں مل کے یہاں پہ اس کے اوپر اٹیک کریں سائچی بولتا ہے مجھے تو کوئی پروگلم نہیں ہے یہاں پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تینوں کی آپس میں بنتی تو ہے نہیں پتہ نہیں ان کا ٹیم جو ہے کیسا ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں ساتھ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو سائچی ہوتا ہے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سائچی سبی کے حملوں سے بچ رہا ہوتا ہے سائچی یہاں پہ اوپر کودتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور یہ بندے ہار جاتے ہیں روکی بولتا ہے کہ اگر ہم میجک کا یوز کر پاتے تو ہم جو ہے دمیں بڑے آرام سے ہرا دیتے تو سائچی یہاں پہ اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر ایک عجیب سی چین بنی ہوئی ہے تب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تیچر بولتے ہیں کہ جو بندے ہیں وہ یہاں پہ میجک کا یوز نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ میجک کا یوز نہیں کر پاتے سائچی بولتا ہے کہ ویسے یہ کافی دکھ کی بات ہے کیونکہ یہاں پہ سبی بندے میجک کا یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ میجی کا یوز نہیں کر سکتے تب ہی ان کو بندے جو ہے کافی بولی کرتے ہیں جیسے مجھے پہلے کیا کرتے تھے لیکن جب میں اس ورلڈ میں آیا تو سب کچھ چینج ہو گیا میرے پاس دوست بھی آگے اس ورلڈ میں یہی پہ ہم دیکھتے ہیں سائچی جو ہوتا ہے اپنا جو ہوتا ہے میجی کا یوز کر رہا ہوتا اور یہ بولتا ہے فری ہو جاؤ فری ہو جاؤ جس کے بعد یہ بندے جو ہوتے ہیں فری ہو جاتے ہیں پھر یہاں پہ جو یہ بندے ہوتے ہیں یہ میجی کا یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہی پہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑی ہے یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی کہنے سے اس کے پاس آتی ہے اور اس کو سنگنے لگ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے تمہارے اندر اس کی سمیل آ رہی ہے تب ہی یہاں پہ جو لونہ ہوتی ہے وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے جس کے بعد کریسہ یہاں پہ آتی ہے اور بولتی ہے تمہارے اندر سے بھی اس کی سمیل آ رہی ہے ویسے یہ سائچی کی بات کر رہی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سائچی یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آ چکا ہوتا ہے تب ہی جو کیریسا ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے اور بولتی کہ سائچی میں نے فانیلی تم کو یہاں پہ ڈھونڈ لیا اور یہ اس سے گلے مل رہی ہوتی ہے تب ہی تھوڑی آیا تو یہاں پہ رونے لگ جاتی ہے یہی ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ گارڈ کو کبجے میں لے لیتے ہیں اور گارڈ ان کے لیے جو گیٹ ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے یہی پہ کریسا بول رہی ہوتی ہے کہ بھلے ہی تم جو چینج ہوگے ہو لیکن جو تمہاری سمیل ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوئی ہے تب ہی جو تھوڑیا ہوتی ہے وہ کافی گھسا ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سائچی کو مار دیتی ہے یہی پہ کریسا کہہ رہی ہوتی کہ سائچی اچھا ہوا تم جو ہو ٹھیک ہو یہاں پہ جس کے بعد کریسا یہاں پہ سائچی کو سنتی ہے اور کہتی ہے تمہارے اندر سے اتنی جو ہے لڑکیوں کی خصوص کیوں آ رہی ہے جس کے بعد یہ سبھی لڑکیوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو میں چھوڑوں گی نہیں جس کے بعد یہ لوگ فائٹنگ کرنا ہی شروع کر دیتے ہیں یہی پہ تین لڑکیاں ساتھ میں جو ہے اٹیک کرتی ہیں اس کے اوپر جس کے بعد کریسا یہاں پہ کافی دور گرتی ہے جس کے بعد یہاں پہ جو سائچی ہوتا ہے وہ کریسا کو اٹھاتا ہے اور بولتا ہے تم ٹھیک تو ہونا تب یہاں پہ جو سیریہ ہوتی ہے وہ کریسا سے پوچھتی ہے کیا تم بھی سائچی اسے پیار کرتی ہو کریسا بولتی ہے کہ نہیں نہیں میں جہوں اس کی چائلڈھوڈ فرینڈ ہوں بس تب یہاں کریسا بولتی ہے کیا تم سبھی اسے پیار کرتی ہو تو یہاں سیریہ کہتی ہے کہ ہاں میں جہوں اس کی وائف ہوں اتھوڑیا کہتی ہے کہ میں جہاں اس کی گل فرینڈ ہوں اور یہاں لونہ کہتی ہے میں ان کی سرونٹ ہوں اب یہاں پہ جو کرسہ ہوتی ہے وہ تو کافی غصہ ہو جاتی ہے پھر کرسہ بولتی کہ ویسے سائچی نے مجھے بچایا تھا ایک بار جب میں چھوٹی تھی تو میں لڑکوں کی طرح دکھا کرتی تھی اس لئے جو لڑکے ہیں وہ مجھے کافی زیادہ پرشان کیا کرتے تھے تو بھی جو سائچی ہے وہ بیچ میں آیا اور اس نے جہاں میری جان بچا لی لیکن بچوں نے سائچی کو بہت زیادہ مارا جس کے بعد سائچی یہاں میڈل سکول میں آ گیا لیکن اس کو بھی جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ مارا گیا صحیح بتاؤں تو میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی لیکن میں اس کی ہیلپ کبھی کری نہیں پائی یہی پہ سائچی کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے سب میں آ گیا تمہیں صد بتانے کا اصل میں میں بھی جہاں ہوں دوسرے ورلڈ سے آیا ہوں یہاں پہ سائچی بولتا ہے لیکن جیسا میں دیکھتا ہوں ویسا میں بلکل نہیں ہوں جس کے بعد یہ روپ کو چینج کر لیتا ہے اور موٹو آلے فارم میں آ جاتا ہے سائچی بولتا ہے کہ اصل میں میں نے جہاں فروٹ آف ایولیشن کھایا تھا جس کے بعد میں جہاں چینج ہو گیا تھا اس طرح سے جو ریال سائچی ہے وہ تو کافی موٹا ہے اور دیکھنے میں بیکار ہے تب یہاں پہ تھوڑیا کہتی ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تم یہاں پہ بہت جھلدی حدیث سب کچھ بتا رہے ہو میرے جو ہے کچھ بھی پلے نہیں پڑا کہ ریسا بولتی ہے مجھے ماف کرنا تو یہاں پہ سائچی بولتا ہے کوئی بات نہیں ایک دن تو ان کو سچ پتا لگنا ہی تھا تو یہاں پہ سیرا بولتی ہے کہ تم ٹینسر مت لو تم کیسے بھی دیکھتے ہو لیکن تم جو یہاں پہ سائچی ہو جیسے میں گوریلا فارم میں ہوں لیکن یہاں پہ میں جہاں ہوں تو سیریہ ہی نا ہمارا جو پاسٹ ہے وہ بلکل متر نہیں کرتا ہم کیا ہیں ابھی وہ متر کرتا ہے میں جہاں تم سے پیار کرتی ہوں اور پیار کرتی رہوں گی یہاں اولگا بولتی کہ میرے ہاتھوں پہ خون لگا تھا لیکن پھر بھی آپ نے جہاں مجھے اپنی بہن بنایا تو میں جہاں اب کے ساتھی رہوں گی میں ساتھ لونہ بولتی ہے کہ تم نے جہاں میرا اتنا خیال اکھا مجھے کھانا دیا میں تو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی یہی پہ سائچی جو ہوتا ہے سبھی کو تھینک چی بولتا ہے جو کسی کا ہوتی ہے یہ بولتے کہ ویسے تم کسی کو مت بتانا کہ تم دوسرے ورلڈ سے آئے ہو ورنہ تم جو ہو یہاں پہ پروگرم میں آ جاؤ گے کیونکہ جو یہاں پہ کسی گا ایمپائر ہے اس نے جو ہے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ ٹریننگ کرنے کے لیے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ڈیمنز سے فائٹنگ کریں تو یہاں پہ جو سائچی ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ہاں مجھے بتایا گیا تھا یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ اگر انہیں پتہ لگا کہ تم جو ہمارے ساتھ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہیں ہمارے ساتھ لے لیں اور تمہیں جو حدکت ہو سکتی ہے اس سے اب جو یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے لیکن ایک دم سے یہ جیسے یہ ہاتھ پیچھے کرتی ہے یہاں پہ جو ایک بینڈ لگا ہوتا ہے جو یہاں پہ اولگا ہوتی ہے اس کے گلے میں بھی پہلے ایسا یہ بینڈ لگا تھا جو اس کو کام کروانے مجھول کرتا ہے یہاں پہ سائچی پوچھتا ہے کیا ہوا اولگا تو اولگا بولتی کہ اس کے ہاتھ کا وہ بینڈ دیکھو جس کے سائچی کو اس سے کچھ یاد آدھاتا ہے سائچی پوچھتا ہے کہ ویسے یہ بینڈ کیسا ہے تو یہاں پہ لڑکی بولتی کہ ہمیں یہ کیسی کا ایمپیر نے دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کے لیے اس سے امپروب ہو جائے گا سائچی جو ہے اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہاں وہی بینڈ ہے جو یہاں پہ ولگا کے سریل پہ تھا جس کے بعدerie کافی گزہ ہو جاتا ہے جہاں پہ یہاں پہ speeding اور یہ اس کے اندر drastically پہ جاتا ہے جہاں پہ ایک پرچھائی ہوتی ہے اب یہاں پہ اس کے اندر سے توسے اتنی Shell نکلتی ہے کہ ہاں پہ سبی کے بینڈ ٹوٹ جاتے ہیں تو بھی یہاں پہ جوjek سیاریاں ہوتی ہو سائچی کو پکڑ لیتی ہے ہے اور بولتے میں ب believe olmaz ہونا سائچی سائچی بولتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں یہاں سائچی اس لڑکی سے پوچھتا ہے تم ٹھیک تو ہونا تو یہاں لڑکی بولتی کہ ہاں میں جہاں ٹھیک ہوں سائچی بولتا ہے کہ جو یہ بیلٹ ہے یہ جو یہاں پہ لوگوں کو بس میں کرنے کے کام آتی ہے جو کیسی کا ایمپائر ہے وہ جو تمہارا سب یوز کر رہے تھے تب ہی جو ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ یہاں پہ جو بیبیرہ کینڈم ہے وہ جو ٹرائے کر رہے ہیں ڈیمنز کے ساتھ یہاں پہ الائنس بنانے کا اس لئے جو کیسی کا ایمپائر ہے وہ جو یہاں پہ بیچ میں ان کے فود ڈالنا کوشش کر رہا ہے اس لئے ہیروز کو یہاں پہ سمن کیا گیا تھا تاکہ وہ جو ڈیمنز آرمی کو یہاں پہ ہرا دیں پھر یہ بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لیکن دھیان رکھنا جو بھی کچھ میں نے تمہیں بولا ہے اسے جو ہے یہاں پہ سیکرٹ رکھنا سب سے سائچی یہاں پہ اس لڑکی کو بولتا ہے تم ڈینسر مت لو تم ہارے ساتھ آجاؤ ہم جو ہے تمہیں پروٹیک کریں گے لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے میں جو یہاں پہ جو تمہاری بڑی بہن ہے اس کا جو ہے رول نبھاؤں گی یہی پہ سائچی بولتا ہے کہ نیکس ویک یہاں پہ جو ہے کلاس فائٹ ہے تو اس سے بھی کافی محنت کرنا تبھی یہاں پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ ماسٹر کیا آپ ہمیں کلاس کے بعد جو ہے ٹریننگ دے سکتے ہیں سائچی بولتا ہے کیسے لی اب تو تم میجک کا یوز کر سکتے ہو یہ لوگ بولتے کہ ہم کسی بھی حالت میں یہاں جو کلاس ایس ہے اس سے نہیں ہارا جاتے جس کیا سائچی بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ٹریننگ دوں گا پھر یہی پہ ہم ٹریننگ کا سین دیکھتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں سائچی کے اوپر یہاں پہ حملہ ہوتا ہے اور اسے پکڑ لیا جاتا ہے سبھی بندے ملکے سائچی کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سائچی یہاں میجک کا یوز کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس سے میجک کا یوز نہیں ہوتا پھر سائچی جھلدی سے یہاں پہ جو ہے ایک ڈیفینس کی جو لیئر ہوتا ہے اس کو لگاتا ہے اور یہاں پہ بچ جاتا ان سے سائچی بولتا ہے کہ آخرگار یہ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ ہو چکا ہے جب میں یہاں پہ روز کے ساتھ لڑ رہا تھا تب بھی ایک دم سے میں ملک کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا سائچی بولتا ہے کہ اگر تم لوگ اسی طرح مہد کرتے رہو گے تو پکہ تم ایس کلاس کو ہرا دو گے ایک دن تب ہی یہاں پہ جو لے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے بیکار سٹوڈنٹ اور بیکار جو بندے ہیں وہ جہاں ٹریننگ کر رہے ہیں رے بولتا ہے کہ آخر تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو لے بولتا ہے میں ٹریننگ کرنے آیا ہوں تم لوگ پتہ نہیں کیا میں جو ہوں پرنس ہو یہاں پہ تب ہی ایک دم سے یہ روز کے ہتھیار کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے تم جو جو بلیزہ ایمپائر سے ہو ہے نا صحیح بتاؤں تو کنٹری ہے وہ جو ہے بہت زیادہ بیکار اور بہت زیادہ ہی ویک ہے ایک دن جو کیسے کا ایمپائر ہے وہ جہاں اس کے اوپر رول کر لے گا یہاں پہ جو روز ہوتی ہے وہ کافی غصہ ہو رہی ہوتی ہے رے اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ تم گلد ہو رہے ہو یہاں پہ پاور سب کچھ نہیں ہوتی تو یہاں پہ جو لے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ اچھا تم سائچی ہو کیا تم اسے فائٹنگ کرنا چاہو گے تو یہی پہ جو رے ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تم جو ٹیچر کو اس میں جائے انکلوڈ مت کرو لے بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں کلاس فائٹ کے اندر ہی دیکھوں گا جس کے بعد یہ چلا جاتا ہے سائچی یہاں روز کو بولتا ہے کہ تم ٹیچر مت لو چلو اپنی ٹریننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹریننگ ختم ہونے کے بعد یہ لوگ بات کے لیے چلے جاتے ہیں یہاں پہ روکی بات لے رہا ہوتا ہے رے کے ساتھ تب ہی جو بیشٹ مین ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے روکی بولتا ہے کہ بیشٹ مین نے اپنا مو چھپا رکھا ہے لیکن اس نے باقی پات کیوں نہیں چھپا رکھے تو رے بولتا ہے ہو سکتا ہے اس کا جو چہرہ ہو بہت زیادہ سندھر ہو اس لئے اس میں چہرہ چھپا رکھا یہاں پہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکا اور جو لڑکی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ شوپنگ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک لڑکا آ جاتا ہے اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ چلو اب کچھ کام کر لیا جائے تم نے بہت زیادہ ہی ٹائم بیشٹ کر لیا ہے یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاس فائٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے سبھی بچے گراؤنڈ میں آ چکے ہوتے ہیں یہاں پہ دونوں ٹیمیں بھی آ چکی ہوتی ہیں یہاں پہ کلاس فائٹ کا رول یہ ہے کہ اگر تمہیں سارے بندے ہار گئے تو تم بھی جو ہار جاؤگے لیکن نتیجہ کچھ بھی ہو تمہیں جو باہر جا کے فائٹنگ نہیں کرنی دوبارہ یہی ہم سائچی کو دیکھتے ہیں جس کا پیٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے یہ بولتا ہے پتہ نہیں لونہ نے مجھے کیا کھلا دیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ ماسٹر کے اوپر یہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ بھی ہوتا ہے اور یہ کام ان دونوں بندوں کا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسمان میں ایک آنکھ بھی کھول جاتی ہے اور اس آنکھ کے اندر سے بہت تیجی سے یہاں پہ جو ہوتی انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور یہاں پورے جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو کور کر لیتی ہے اب جو بھی اس بیریئر کو توڑنے کو عشق کرتا یہاں پہ جو بیریئر ہے وہ دوبارہ اسی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہ مارے جاتے ہیں تبی یہاں پہ جو لے ہوتا ہے وہ یہاں جولیٹ کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے یہاں جو جولیٹ ہوتی ہے اس کے حملے کو دوبارہ اس کے اوپر بھیج دیتی ہے اور جولیٹ جو ہوتی ہے وہی لڑکی ہوتی ہے جو ویلن ہوتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جولیٹ یہاں پہ ان بندوں کے اوپر بھی میجک کر دیتی ہے اب جو لے کے دوست ہوتے ہیں وہ یہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں لے کے اوپر لیکن تبھی جو ری ہوتا ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور لے کو بچا کے لے جاتا ہے یہاں پہ جیسے ہی یہ بندے یہاں پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر تبھی یہاں بیشٹ مین اپنا جو میجک ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے ان کے اوپر پھر اس کے بعد ریو ہوتا ہے ہم سبھی کو ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ سبھی ساتھ مل کے یہاں پہ فائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جولیٹ سے جولیٹ یہاں پہ جو لے ہوتا ہے اس کو مارتی اپنے چھاتے سے لیکن لے اس کو جو ہے پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ بیشٹ مین حملہ کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کو بھی جو ہے جکڑ لیتا ہے اب یہ سبھی مل کے حملہ کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ جولیٹ کا جو مارکس ہوتا ہے اسے توڑ دیتے ہیں جولیٹ کا اصلی چہرہ باہر آ جاتا ہے جو یہاں پہ جلا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پہ جولیٹ کافی غصہ ہو جاتی ہے یہ سبھی کے اوپر لگاتار یہاں پہ حملہ کر رہی ہوتی ہے یہاں پہ جولیٹ کا دوست بولتا ہے کہ اصل میں جولیٹ اپنے چہرے کو اس لیے یہاں پہ جو ہے چہرے کو کور کرتی ہے کیونکہ اس کا چہرہ جلا ہوا یہ تب ہوا تھا جب یہاں پہ جولیٹ کو جو ہے یہاں پہ فائر جو ایبلیٹی ہے وہ ملی تھی فائر ایبلیٹی اس کو ملی تھی لیکن اس کا چہرہ بھی بن ہو گیا تھا اب یہاں پہ جولیٹ سبھی بندوں کو مار چکی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ روز کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تمہارا چہرہ بہت اچھا ہے مجھے اچھے چہروں سے یہاں پہ کافی جہاں دکت ہوتی ہے میں تمہیں جلا ڈالوں گی جولیٹ یہاں پہ جیسے ہی حملہ کرنے والے ہوتی ہے تب ہی جو ٹیچر ہوتی ہے وہ آتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو روک لیتی ہے یہ بولتے ہیں تمہیں سٹوڈنٹ کو نہیں مار سکتی اس طرح سے اس کے بعد جولیٹ اور یہاں پہ ٹیچر کی فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو جولیٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ میکس کے اوپر مارکس لگا دیتی ہے جس کے بعد میکس یہاں جولیٹ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور یہ لگاتار حملہ کر رہا ہوتا ہے جولیٹ بولتے ہیں کہ اب تم سنو گی کہ تمہارے بارے میں کیا بولتا ہے یہاں میکس بولتا ہے کہ آپ جھے کسی بھی کام کی نہیں ہیں یہاں پہ تو ہمیں سائسی کو تھنکس بولنا چاہیے جس نے ہمیں میجک سکھایا آپ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں یہ بولنے کے بعد یہاں جو ہوتا ہے میکس وہ حملہ کر دیتا ہے ٹیچر کے اوپر یہاں باقی سرنٹ بولتے ہیں کہ ٹیچر یہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے ہم جو ہے آپ کے بہت بہت آباری ہیں یہاں پہ آپ ٹینسر مت لیجئے تب ہی ٹیچر میکس کے سر پہ مارتی ہے اور میکس کا جو مارکس ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں ٹوٹ جاتا ہے رے یہ سب دیکھ کے بولتا ہے میں سمجھ گیا ہوں یہاں میکس کو ہمیشہ اسی طرح مار پڑتی تھی اس لئے اس کی جو آتما ہے اس کو جو ہے یہ مار یاد ہو گئی ہے اس لئے ایک دم سے یہ جو ہے یہاں پہ ہوس میں آ گیا جس کے بعد میکس یہاں نیچے گر جاتا ہے اور یہ یہاں پہ بولتا ہے ٹیچر پلیس مجھے معاف کر دیجے گا جس کے بعد ٹیچر یہاں پہ کافی گسم ہو جاتی ہے اور یہ یہاں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے جولیٹ کے اوپر اور یہاں پہ یہ لوگ رڑائی کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر جولیٹ کو ہرا دیتی ہے میکس یہاں پہ ٹیچر سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ پلیس مجھے معاف کر دیجے گا آپ میرے لئے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے یہاں ٹیچر بولتی ہے ٹھیک ہے تب یہاں پہ ڈراغنوس آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے باقی کی فائٹنگ میں لڑتا ہوں جس کے بعد یہ لوگ فائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک جہاں گھوسا مارتا ہے ٹیچر کو پھر ٹیچر بھی یہاں پہ فل پاور سے اٹیک کرتی ہے ڈراغنوس کے اوپر دراغنوس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جس کا ڈراغنوس یہاں لگاتا ہے گھوسے مارا ہوتا ہے ٹیچر کے اوپر یہاں پہ بہت تیجی سے ایک جہاں بلاسٹ کر دیتا ہے جس کے بعد سارے بچے اور ٹیچر یہاں پہ جہاں نیچے گر جاتے ہیں اب جو ڈراغنوس ہوتا ہے وہ ٹیچر کو مارنے کے لیے یہاں پہ جہاں آگے بڑھتا ہے یہ جیسے مارنے والا ہوتا ہے یہاں پہ سائچی آتا ہے اور اس کو روک لیتا ہے دراغنوس یہاں پہ حملہ کرتا ہے اس سے پہلے سائچی گائب ہو جاتا ہے سائچی یہاں پہ اولگا کو بولتا ہے کہ تم جا کے باقی بندوں کی دیکھ بھال کرو جس کے بعد یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ فائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یہاں پہ سائچی ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ڈراغنوٹ کے اوپر یہاں پہ حملہ کرتا ہے اس کو ایک گھوسا مارتا ہے جس کے وہ ڈراغنوٹ کافی اوپر جا کے گرتا ہے اور اسی دھا جو ہے آنکھ کے اندر ہی چلا جاتا ہے اور یہاں پہ جو آنکھ ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے گائب ہو جاتی ہے سبھی بند یہاں پہ سائچی کی کافی زیادہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ بولتا ہے کہ سائچی آپ بہت زیادہ امیزنگ ہو یہاں پہ ویلنس میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بندہ بولتا ہے کہ اس بار میں جاؤں گا میں جہوں ان لوگ کو یہاں پہ جہوں سبق سکھا دوں گا پیچر بولتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ہے یہاں پہ جو ایول گوڈ ہے اس کے اوڈر پہ ہوا ہے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ جو لاچ فائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہی کلوز ہے یہاں پہ یہاں پہ درگ رونٹ اٹھتا ہے اور یہاں پہ سائچی کے اوپر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ایک لڑکی اس کے بیچ میں آتی ہے اور ان دونوں کو حملہ لگ جاتا ہے اب یہ دونوں نیچے گیر جاتے ہیں اور یہ دونوں نہیں اٹھ پا رہے ہوتے اور یہاں پہ اپی شورڈ ختم ہو جاتا ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ کیجے گا اگر آپ نیکس پارٹ چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کمنٹ کیجے گا اگر آپ میرے لئے فوٹی کمنٹ کر دوگے تو میں آپ کے لئے جو اگلا پارٹ ہے وہ بہت زیادہ بنا کے لے آنگا تو میری آپ سے یہاں جوڑ کیونتی ہے کہ آپ پلیس میرے لئے فوٹی کمنٹ کر دیجے گا ٹھیک ہے میں ملوں گا اگلے پی شورڈ میں جب تک لئے بائی بائی